موسیقی آئی پی ایل میں لکھنو سپر جائنٹس کے منٹور گوثم گمبیر اور افغان فاز بولر نوین الحق کیل روائل چیلنجرز بینگلور کے کھلاڑی ورات کھولی سے شدید تلخ کلامی ہوئی ہاتھا پائی سے پہلے ساتھی کھلاڑیوں کو بیج بچاؤ کرانا پڑا آئی پی ایل میں لکھنو سپر جائنٹس اور روائل چیلنجرز بینگلور کی ٹیمیں گزشتہ روز بندے مقابل آئیں روائل چیلنجرز بینگلور نے پہلے کھیلتے ہوئے نو وکٹوں پر ایک سو چھبیس رن بنائے جواب میں لکھنو سپر جائنٹس کی ٹیم ایک سو آٹھ رنس پر ڈھیر ہو گئی حدف کے تاقب میں جب لکھنو سپر جائنٹس بیٹنگ کر رہی تھی اس وقت لکھنو کے بیٹر نوین الحق اور بینگلور کے فیلڈر ویرات کھولی کے درمیان لفظی جنگ شروع ہوئی تہام امپائر اور ساتھی بیٹرز بیچ میں آگئے یہ لفظی جنگ یہاں ختم نہیں ہوئی بلکہ جیسے ہی روائل چیلنجرز بینگلور نے لکھنو کو شکست دی تو میچ کے آخر میں دونوں ٹیموں کے کھلاڑیوں کے آپس میں ہاتھ ملانے کے دوران نوین الحق اور ویرات کھولی کے درمیان ایک بار پھر تلخ کلامی دیکھنے کو ملی میچ ختم ہونے کے بعد لکھنو سپر جائنٹس کے بیٹر کائل میرز ویرات کھولی سے گفتگو کر رہے تھے کہ گمبیر نے اچانک انہیں پیچھے کھینچا اور کھولی سے بات کرنے سے روک دیا ایسے میں بظاہر کھولی کی جانب سے جملے کسے گئے تو گوثم گمبیر بھی غصے میں آگئے اور ویرات کھولی سے تلخ کلامی کرنے لگے تاہم دونوں ٹیموں کے کھلاڑی نے بیج بچاؤ کروایا یہ پہلا موقع نہیں جب ویرات اور گمبیر کی فیلڈ میں ایک دوسرے سے تلخ کلامی ہوئی ہو ماضی میں بھی دونوں کرکٹرز میچ کے دوران آپس میں علشتے رہے ہیں موسیقی